بہت ہی مزیدار ویسن کی ڈش الٹے پلٹے یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ڈش ہے اور چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹس میں بتاتے رہا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و گرم سے ہر سے مسکراتے ہوں گے خوش و فرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے آج میں بنا رہی ہوں بیسن کی ایک بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی اور بہت ہی آسان سی ڈش الٹے پلٹے تو بہت ہی مزید کی ہوتی ہے بہت ہی آسان ہوتی ہے جلدی سے بن جاتی ہے تو چلیے اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں سب سے پہلے تو ہم نے بیسن لے لیا ہے یہ تقریباً ایک پاؤ بیسن دیا ہے اور اس کے علاوہ پیاس میں نے تین عدد بڑے سائز کی جو تھیں وہ اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک لیکن یہ ساری اس میں نہیں ڈالیں گی اس میں تھوڑی سی ٹلے گی باقی ہم مسالہ جب بنائیں گے سالن کا تو اس میں ڈالیں گے اچھا جی دو عدد میں نے لیا ہے ٹیماتر لیکن یہ بھی اس میں نہیں جائیں گے ابھی چلیے میں آپ کو پہلے انٹے بانٹے کی رسیپی بتاتی ہوں پھر میں مسالہ کا بتاؤں گی آپ کو میتھڑ تو بیسن لیا ہے پیاس ہے چاپ کر لیا ہے ایک پاؤ بیسن ہے پیاس لیا ہے اس میں سے آدھا جائے گا اس میں لیسن ادرا کا پیسٹ ہے یہ بھی آدھا جائے گا مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ لے لیا ہے مرچ ایک چائے کا چمچ آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ حلدی ہے ایک بڑا یعنی کہ ٹیبل سپون جو ہے وہ موٹا کٹا ہوا جو ہے وہ سابت دھنیا ہے ایک چائے کا چمچ مرچیں ہیں ادھرا مرچ ایک چمچ چائے کا جو ہے وہ کسوری میتھی ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے تھوڑی سی لی ہے اجوائن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو بیسر میں شامل کرتے ہیں سارے مسالہ جات تھوڑی سی پیاز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پیاز نہیں ڈالیں گے تھوڑی سی پیاز ڈالیں گے اور تقریباً ایک چمچ کھانے کا ہم اس میں لیسے ندرک کا پیسٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا ہم پیسٹ بناتے ہیں پھر میں آپ کو ملتی ہوں پیسٹ بن چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس کو یہ دیکھیں یہ ایسے ہے آپ دیکھیں اس کو کہ آپ نے اس کو نہ بہو زیادہ گاڑا کرنا ہے نہ بہو زیادہ پتلا یہ دیکھیں آپ جیسے ہے یہ نظر آرہا ہے آپ کو یہ اس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی میں آپ کو صحیح طرح دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ دیکھ یہ اتنا ہونا چاہیے یہ ہمارا بنگیا ہے چلیے اب ہم اس کو فرائے کریں چمچ لے لینا ہے اور ہم نے تقریباً آئل جب گرم ہو جائے تو ہم نے دو چمچ جو ہے وہ یہ والے بھار کر اس میں ڈال دینے ہیں اس میں لرمان رہیم آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو پڑھا رہا نہیں دیں اس کے بعد اس کو پھلائیں تھوڑا سا ایسے اس کو تھوڑا دیر ایسے ہی رہنے دیں اس کے بعد اس کو ایک سائٹ سے اٹھا کر اس طریقے سے مولنے پھر دوسرے سائٹ سے بھی ایسے ہی مولنے اور اس کو پھلٹا دیں یہ بہت کم گھی میں کریے گا آپ زیادہ ڈیپ فرائی نہیں اس کو کرنا ہے توے پر ہوں گے اور اس کو بس اسی طرح یہ ہلکا سا اسے اس کو کر کے اور سائٹ پہ کر دیں آپ نے اس کے بعد آپ نے مزید ایک چمچ گھی ڈالنا ہے جب بھی آپ نئے الٹے پلٹے بنانے لگیں گے آپ ایک چمچ گھی ڈالیے گا لازمی یہ دیکھیں ایک چمچ ڈالا اس کے بعد پھر یہ ہی والے دو چمچ بھر کے ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا ایسے پھیلا دیا اور پھر ایک سائٹ سے پلٹا دیا اور دوسرے سائٹ سے بھی ایسے کر دیا اور اس کے بعد اس کو ایسے پلٹ دیں گے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا والا جو ہے وہ بھی سکھ رہا ہے ساتھ ساتھ اور اس کو بھی اسے طریقے سے ہم سارے بنا لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ڈال دیا ہے میں نے دو چمچ اور اب دوبارہ میں اس میں یہ پیسٹ ڈال رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے بنا لینے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑا سا پھلا دیں گے اور یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں اتنا اپنے خیال رکھنا ہے اور فریم کو بہت زیادہ ہائے اور بہت زیادہ لہ نہیں ہونا چاہیے ہائے پر جل جائیں گے اور لو پر کچھے ہوں گے اور ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے بہت زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے لیکن کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ پیچھے والا بھی سٹک چکا ہے ہمارا تقریبا اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں چلیے سارے بناتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ تمام الٹے پلٹے بن چکے ہیں اب ہم ان کے اپنی پسند کے مطابق اپنی پسند کی شیپ میں ہم اس کے ٹکڑے کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن رہی میں اس کے چکور ہی کٹوں گی آپ چاہیں تو اس کو چکور کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے بیچ میں ٹرائنگل کی شکل میں بھی ہیم اس طریقے سے اس کے ٹکڑے کا کا ٹکڑے ایک مناسب سائز میں بہت بڑے اور بہت چھوٹے نہیں ہونے چاہیے ٹھیکھے جی اسی طرح کا ٹکڑے سارے ٹکڑے 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 تمام چار کھانے کے چمچ گھی ہیں تو اب ہم اس میں پیاس شامل کر دیا ہے اب اس کو براؤن کریں گے بہت زیادہ براؤن کریں گے اس کو گولڈن براؤن کریں گے ہم نے نارمل رکھا ہے میڈیم میڈیم خلیم پیاس براؤن ہو جگر ہو خلیم لیللا جی مسالہ ہو چکا پیاس براؤن ہو گیا گیا پیاس شامل کریں گے سکھوڑا پیاس شامل کریں گے کریں گے پیاس کریں گے پانی شامل کریں گے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ رکھن کا کچھا پان ختم ہو جائے اب ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم تھوڑا سا مزیب ہونیں گے ٹیمارٹر بھی ہمارے ٹکیون گل چکے ہیں اب ہم اس میں مسالہ چاہت شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم سوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے تاکہ مسالے جلیں گے اور اب اس کو اچھے طریقے سے ہم ہونیں گے سارے مسالہ جات اور پیاس جو ہیں بکجان ہو جائیں اس کو بھوننے کے بعد پھر دوبارہ میں آسمان پین الحمدلللہ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا بھون چکا ہے آپ دیکھیں کہ آئل علیدہ ہو چکا ہے اور دیکھیں مسالہ بھی بلکل ملائم ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو گلاس پانی بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو اُبال آنے تک پکائیں گے یہ شوربہ اُبال گیا ہے اب ہم اس میں تمام ٹکڑے الٹے پلٹوں کے اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم احتیاط سے ارام رحم کے ساتھ ہم نے تمام اس میں ڈال دی ہیں ٹکڑے الٹے پلٹوں کے اب ہم اس کو آرام سے چمچ چلا کر تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ یہ ڈوب جائیں اس میں اور اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ دم پر رکھ دیں گے اور اس کو چھیڑیں گے اور آنچ کو فریم ہم نے ہائی نہیں کرنا میڈیم سے تھوڑا کم ہی رکھنا ہے چلیئے اس کو دم پر رکھتے ہیں پھر میں آپ کو تیار کر کے پھر ملتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دم لگ چکا ہے الٹے پلٹوں کو اور یہ قدرے پھول گئے ہیں اب ہم اس میں گرم سالہ چھڑک دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم سالہ چھڑکنے کے بعد ایک دو منٹ ہم پھر دم لگاتے ہیں الحمدللہ جی بہت ہی مزیدار الٹے پلٹوں کا سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور پلیز اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ابھی اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ